اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے جی پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے سرسید احمد خان ٹھیک ہے سرسید احمد خان کی سبب عظم جزم ہم نے پڑھا اس کا مفہوم اور پیرگراف کی تشریح ہم نے کی ٹھیک ہے تریفہ کار بتائے کہ اس طرح سے تشریح کی جاتے ہیں اور ہم نے اسی کلاس پہ پچھلی کلاس میں ہم نے سرسید احمد خان کی تحریف ان کی ترز تحریف پر تفسرہ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو لیکن پورا نہیں پائے تھا ہم تین ہائیڈنگ ہی کر پائے تھے ٹائم ہدا مگ گیا تھا ٹھیک ہے تو لیاز آج ہم اسی کو جانی رکھیں گے اور اپنا اس لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو میں نے پچھلی دفع میں پچھلی کلاس میں سرسید احمد خان کا سبب عظم جزم جو ہے پیرگراف کی صورت میں سمجھایا اور پیرگراف کی تشریحات کس طرح کرتے ہیں جو اللہ بھی سب بات کرنا ہی اور اب ہم نے انکی نسہ نگاری پر تفسرہ جیسے کہ سرسید احمد خان ان کی ہم نے ٹین ہائیڈنگ جو ہے سب سے پہلی تاروخ ترز تحریر مقصصیت استدلال اور تمثیل نگاری یعنی چار ہائیڈنگ ہم نکلی تھی تنزل نزہ پر ہم آئے تھے ٹائم پتم ہو گیا تھا اور ہمیں دے پائی تھی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا ہی ہے کہ اب ہمیں کرنا ہے تنزو میزہ سے پھر آج ہم اس سبق کو اس سبق کلیکچر کو کمپلیٹ کر لیں گے مکمل کر لیں گے ٹھیک ہے تو بچوں آنکھ پوٹ کی طرح دیکھئے ہم چل لگے تنزو میزہ ٹھیک ہے تنزو میزہ یہ گا تنزو میزہ سر سیدرمہ خان کی انداز میں مونکہ لہرین کے انداز میں تنزو میزہ کس طرح سے شامل ہیں آپ کو پھر اس طرح سے پہنک کرنا ہے تھوڑے سی جو ہے میں آپ کو مختصر مختصر بڑا بتا رہا ہوں آپ اس کو بڑھا چڑھا کی خود لکھ سکتے ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس ایڈے میں کیا پوچھا گیا ہے تو اس کو لکھنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو کلیکنے کے انداز میں تو بھی مسکر ہوتا ہے کیونکہ تو تنزو میزہ میں آپ کیا کریں گے سر سیدرمہ تنز ایسا تھا بس کہیں 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 ان کا کام یہ کار ایسے کہیں 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 تو اس طرح سے مزا پڑھاتے ہیں قوم کی بیریسی کا اس پدر اس طرح مزا پڑھاتے ہیں اور کہیں کہیں تنز کے نشتہ چپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو اس کا مرش چکنے کے لیے کڑھیں گولی دیتا ہے ہوتی تو کڑھیں گولی لیکن جب وہ مریض کھاتا ہے تو اس کو آرام آجاتا ہے بلکل سرسیدہ ممکان کا تنز اور مزا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تنز اور مزا کے بعد ان کی ایک ایڈنگ آتی ہے ایڈنگ آتی ہے تشبیہات و تلویہات کا استعمال سرسید کی نصر میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال کس طرح سے مزار آتا ہے کہ ان کی تحریفیں وہ ہر جگہ نہیں دیکھتے ہو تشبیہات و استعارات کا مل جو موقع مہل دیکھتے استعمال کرتے ہیں اور بلکل اس طرح سے دوہر کی تحریف میں کم کم نظرات ہے اسے عام دوہر کی تحریفوں میں آپ نظر آئے گا کہ تشبیہ و استعارات کی برمار ہوتی ہے لیکن سرسید اس سے کم کام لیتے ہیں اور چہان لیتے ہیں بہت امدہ طریقے سے لیتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی کے معنی قرار دیتے ہیں تو وہ چیز اس کی معنی لگتی جیئے ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیز کے معنی قرار دے دیا جائے اور وہ چیز اس سے بلکل بھی محاصلات نہ رکھیں تو ان کی تشبیہ تو یہاں پہ استعمال بہت جگہ کیا گیا ہے لیکن بہت خوبصورتی کی ساتھ کیا گیا ہے اب ان کے سرسید تحریف کے چند نقائز سرسید احمد کان کی تحریف کے چند نقائز بلکل حقیقت ہے کہ سرسید احمد کان نے تحریف پہ کبھی اس پر زور نہیں دیا ان کا اگلی مقصد ہوتا تھا کہ جو بھی ہکرے ہیں اس کا کوئی یا کوئی مقصد ہو اور اس سے کام کی اصلاح ہو اسی لیے وہ بے دعوانہ اور جہاں بے غرارہ طور کا لکھتے رہے صرف لکھتے چلے جاتے تھے قوائد کی اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اس میں جنام مگر ایک کی پرواہ نہیں کرتے تھے بس وہ لکھتے تھے اور جاتے تھے کام تک ان کا مقصد کہا جائے اس کی کہیں جگہ تو ان کی جہرینوں میں آپ کو کبھی سب جنگلے نظر آگے جو بھولی کا بھائیس بھگ دے لیکن چونکہ ان کا مقصد بڑا انداؤں تھا یہاں کاری جو ہے ان کے بزمون میں جو ہے بلچسپی لیتا تھا ٹھیک ہے اس کے باتے ہیں کہ ان کے مزامین اور تصنیفات کی آئیں کہ انہوں نے جتنے بھی مزامین لکھیں ان کے نام آپ کو اس ہیڈنگ میں دیکھ لیکھتے ہو کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے نام اگر آپ کو پتا ہے آپ اس ہیڈنگ میں جو ہے لکھ سکتے ہیں مزامین میں تصنیفات کی ہیڈنگ ٹھیک ہے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں جو تصنیفات اس میں کیا کہتے ہیں جو ہے جامِ جم اور انتخابہ ہیمیا سعادت اور تبین کلام اور تہذیب الاخلا ازباب بغاوت ہین یہ ان کی تصنیفاتیں کچھ میں نے بتاتی ہے اور آپ اس دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یہ ان کی تصنیفات میں آپ اس کے نام لکھ دیں پھر اس کے بعد جو آپ یہ آخری ایڈین آتی ہے ناک ادین کیا رہا ہے ناک ادین کیا رہا ہے بچوں پتہ ہے رہا میں نے جب سعید سلمان ندبی کی تفسرہ نگاری کی تھی تو اس پہ میں آپ کو اتائیتا ناک ادین کیا رہا ہوتی ہے کہ جب کوئی ایڈین یا شاید کوئی کلام یا نسر لکھتا ہے تو اس پہ تنکی دیدار رائے آپ نے دیتے ہیں اور وہ رائے بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے اور پتہ سکتا ہے کہ جس شخص نے جو کچھ لکھا ہے اس کا کلام یا اس کی تفسرہ اس کی نسر کس حتر جو ہے اچھی ہے کہ پڑھنے والوں پڑھنے والوں تک پہنچے سے پہلے کچھ لوگ اس کی پاری میں جو رائے دیتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اس کو ضرور لکھنا چاہیے اگر آپ نے تین کے رائے دیتے ہیں کسی تین کے رائے دیتے ہیں تو یہ حوال میں کمپلیڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ ناکر نے ان کے رائے میں صرف میں ایک بتا دیتے ہیں حالی کہتے ہیں کہ سرسے درمان کان کا کلم جب چلتا ہے تو بے لگاؤں ڈھوڑے کی طرح بھاگتا ہے ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ کون کو ایسا پیغام دیں کون کو ایسا پیغام دیں اور اس بارے میں لکھنے کے لیے وہ بلکھل بے قرارانہ بے تابانہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور کسی جیس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ سید کے بارے میں حالی کے رائے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی تو اس طرح یہ سوال مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچو آپ نے بلکھل اسی طرح یہ کام کرنا ہے سرسے درمان کان کی نصر لگاری پر تفسرہ آپ اگر یہ دس سے گیارہ ہیڈنگ آپ لکھ لیتے ہیں اور یہ تفصیل جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ایک ہیڈنگ کی تفصیل بتائیے اس طرح سے لکھ لیں گے بس فرک ہوتا ہے بیٹا فرک ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شائر کی کلام پر تفسرہ لکھے ہوتے ہیں تو ہم جب اس کا تاروخ لیتے ہیں تو تاروخ کے آخر میں اینڈ میں ایک شیئر لکھتے ہیں اگر ہم اس کے تاروخ کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس کے آخر میں ایک شیئر لکھتے ہیں یہ سائیڈ میں بارے ہیں پھر اگر ہم اس کے کلام میں تنز و مزا ہوتا ہے تو ہم اس کے آخر میں تنز و مزا کا ایک شیئر لکھ دیتے ہیں ٹھیک اس طرح کلام تو کلام پر تفسرہ مکمل ہوتا ہے لیکن ہم نسہ نگاری کرتے ہیں تو اس میں ہم بغیر شیئر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک اس میں تفاق نہیں پڑھتا ہے بلکل اسی طرح آپ نے نسہ نگاری پر تفسرہ کرنا ہے کیونکہ اسی طرح بورکی پیپر میں یہ سوال آتا ہے یہ پاندہ نمبر کا کوششن ہوتا ہے پاندہ نمبر کا اور اس کے آپ کو تقریباً بارہ تو ملتے ملتے ہیں نمبر ٹھیک ہے آپ کو فوکس کرنا ہے کہ آپ نے جو ہیڈنگز لکھی ہیں آیا کہ اس میں جو ہیڈنگز آپ نے لکھی ہیں اس کے بارے میں بلکل صحیح لکھا ہے آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہے کیونکہ اکثر بچے ہیڈنگ کچھ لکھ رہا ہوتے ہیں اور اندر کچھ لکھ رہا ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ایک ایک چیز کو پڑھتا ہے اور دیکھتا رہا ہے اور جو بچے اچھی پرسنٹ ڈالاتے ہیں ان کا اتنا بہترین لکھا ہوتا ہے کہ وہ اسی لئے اچھی پرسنٹ ڈال گئے ہیں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کو یہ سوال مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں تو آپ کو میں سمجھتی ہوں آج کے لیکچر میں ہم سرسید عباد خان کی تحریر پر تفسرہ نگاری پر تفسرہ ہم نے سمجھ لیا ٹھیک ہے ہمیں آ گیا اور ہم نے کس طرح سے ہیڈنگ میں کیا کیا لکھنا ہے یہ سمجھ لیا آپ نے اور اسی کے سبب کی پیراگراب کی تشریحات کس طرح سے کی جائیں گے حوالے سبب حوالے مسلم کے ساتھ یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو ہمارا یہ جو نصر کا چیکٹر تھا یہ کلو ہو گیا دوسرے پیراگراب کی تشریح جس میں میں نے انشاءال لگوایا تھا آپ کو اس دوسرے پیراگراب کی تشریح حوالے کے ساتھ آپ نے یہ اپنے اسائیمنٹ کی صورت میں لکھنا ہے نوے لیکچر میں آپ نے پہلے پیراگراب کی تشریح اب آپ کو دوسرے پیراگراب کی تشریح اور حوالے کے ساتھ سبب حوالے کے ساتھ بس اتنا ہی کافی ہے کیونکہ آپ ہی تشریح میں بھی کافی تائی لگتا ہے حوالہ سبب حوالہ موسندق لکنے کے ساتھ تو اس کو یہ ہی تر رکھئے گا بس آج کے لئے تنا ہی اور یہ آپ کا ہومبا کا سائم اٹاف نہیں کرنا ہے مجھے جادر کیجئے اللہ حافظ